اچھا جی تو چلیں اس کو کلیر کرتے ہیں پہلے اپنے کنٹینٹ کلنڈر کو اچھا اتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں ہم کیا کریں گے ہم سروسز دیں گے ٹھیک ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنا کنٹینٹ کلنڈر کس طرح ریڈی کرنا ہے یہ بات ایک یاد رکھے گا کہ جب بھی ہم کوئی ورک کرتے ہیں جب بھی ٹھیک ہے تو ہمیں جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں تو ہمیں کنٹینٹ ہمیں اس کی ضرورت ضرور پڑتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آپ کو اپنے جو ہیں وہ کلر تو یاد ہوں گے نا اپنے بزنس کے ٹھیک ہے جو ہم نے اپنے کلائنٹ کو دینی ہے سروسیز وہ ہیں جو آپ کی سکلز ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں ٹھیک ہے جو یہاں سے سیکھنی ہے جو سیکھی ہیں رفتہ رفتہ جو جو سیکھتے جائیں گے وہ آپ دیتے جائیں گے ان کو ٹھیک ہو گیا جیسا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا کیا ہے نیم فائنلیزیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہے مطلب کہ ایک یہ آپ کی ہو گی اس کے بعد آپ کا لوگو ڈیزائن ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ کا پیج کرییشن آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہاں ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی حالانکہ وہ ہے تو نہیں اس میں لیکن چلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ ایڈ جو ہے وہ کیسے رن کیا جاتا ہے اینیوے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے کس طرح اس کو بنانا ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا تو آج یہ ہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ اپنا اپنا کنٹینٹ کلنڈر ریڈی کریں اور اپنا جو برک ہے وہ سٹارٹ کریں چلیں جی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پوسٹنگ کس طرح سے کرنی ہے یہاں پر آپ آئیں گے اپنے پیش پر ٹھیک ہے پیش پر آپ نے آنا 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 ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ پیج بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اپنے پیش پر میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ابھی تمہیں نے یہاں پر آپ ادھر سب سے یہ دیکھیں سکرین شو ہو رہی ہے نا آپ کو میری یہ میرا پیج ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے آپ ایسا کیجئے کہ آپ کو مختلف پیجز بھی مل جائیں گے آپ اگر آئیڈیا دینا چاہیں تو آپ ان کے پیجز پہ جا کے ان کو سرچ کریں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح پوسٹ لگائی ہوئی ہے اور کس طرح کا انہوں برک کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جیسا کہ یہ میں نے سارا یہ جو ہے برک کیا ہوئی ہے اب یہ ہے آپ دیکھیں اب یہاں پر یہ ایجوکیٹ ہے ٹھیک ہے جیسا کہ اب میں نے لکھا ہوئی سوشل میڈیا کے فائدے کیا ہیں ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی اس کی جو ہے نا وہ یہ یہاں پر ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں جسٹ ایکزیمپل دے رہی ہوں ابھی جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھا سوشل میڈیا کے فائدہ کیا ہے آپ بڑے سامنین تک پہنچتے ہیں آپ کو اپنے سامنین سے برائے راستہ دو کہ امین کہ آپ اس کو انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو مواد ہے اس کو آپ نے ادھر نہیں لکھنا آپ نے اس کو اپنی پوست پر ادھر نہیں لکھنا اس طرح ٹھیک ہے بڑا بڑا کر دی ابھی میں آپ کو تھوڑا ساتھ گائیڈ اور مزید دیکھتے ہیں اب یہ لکھا ہو یہاں پر میں نے اس کی ساری ڈیٹیلز لکھ دی ہے ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا سے ہمیں کیا فائدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ہیلپ بیزنس بائی بلڈنگ آویرنیس آف دا بزنس مین کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھ رہے نا پوست یہ وہ پوست ہے یہ وہ جو میں نے کینوا سے ڈیزائن کیا اور آپ نے بھی کینوا سے ڈیزائن کر کے جو آپ کا مین کے کوسچن ہے نا ہاو وٹ جو بھی ہے آپ نے وہ والا کوسچن ادھر لکھنے اور اس کا سمجھنے جو آنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو ٹیٹیلز آپ نے لوگوں کو دینی ہے وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے اپنا مایک میوٹ کر دیجئے پلیز جس کا آن ہے نا وہ میوٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا آگے سے یہ دیکھیں جی ابھی یہ یہاں پر میں نے لکھا یہ اور یہاں پر میں نے جس اتنا ہی لکھا اور دوسرا میں نے یہاں پر اس کی ساری ڈیٹیلز لکھ لی یہ سارا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو جس کو نہیں آ رہی وہ بتا دیں اب یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے what is a target audience ٹھیک ہے ہماری ٹارگٹ آرڈینس کونس یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور ٹارگٹ آرڈینس ہے گروپ آف پپل ڈیفائنڈ ٹھیک ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں ابھی آپ کو میں گروپ بنانا بھی سکھاؤں گی آپ نے اپنی آرڈینس کو اپنی طرف کھینچنا ہے اپنی طرف لینا ہے ٹھیک ہے وہ اسی طرح ممکن ہے آپ کو گروپ بنانا میں سکھاؤں گی کہ وہ کس طرح اب ایسے تو آپ بناتے ہی ہوں گے گروپ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا کیا چینجنگ ہے کیا کیا آپ نے مزید اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا پروفیشنل ہو ہمارے بزنس کے لیے ہو ٹھیک ہو گیا جسٹ آپ نے اسی طرح ڈے بھے ڈے جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ آپ کو میں ایکزیمپل دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پوسٹ کرتے وقت پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ نہیں لکھا اور نہ ہی آپ نے لکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ نے یہ پوسٹ بنانی ہے نا یہ بالکل سمپل سے سمپل ہونی چاہیے سمپل سے سمپل بہت زیادہ ڈزائن یا اس طرح کر کے نہیں یہ دیکھیں آپ میری دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور سب سے سب سے ایک مین بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے سب سے اہم بات وہ کیا ہے آپ کی جو جی میل ہے وہ آپ نے کہیں پہ بھی نہیں لگانی شو نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا ہے مین کے آپ اپنی جی میل کبھی کہیں لگا رہے ہیں پہلے میں بھی ایسا کرتی ہوتی تھی ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا تو پھر جو میرے منٹور ہیں انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ نہیں جو جی میل ہے وہ نہیں آپ نے اپنی جی میل نہیں لگانی اور سیکن سب سے بڑی بات اور کیا ہے اب یہ آپ کو کور فوٹو نظر آ رہا ہے نا یہاں پر آپ نے اپنا نمبر نہیں لکھنا اپنا فون نمبر نہیں لکھنا اپنی جی میل نہیں لکھنی ٹھیک ہو گیا اور نیچے بھی جو آپ نے پوسٹ کرنی ہے وہاں پہ اپنا نمبر اپنی جی میل وغیرہ شو نہیں کرنی ٹھیک ہے مجھے بتائیں کس کس کو سمجھ آ گئی ہے یا کس کس کو نہیں اگر کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے please کسی کا question ہے نہیں میں سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے اور باقی جو میمبر ہیں ان کو مہویش عبریش آپ کو سمجھ آ گئی آپ کو مطلب content calendar کی اور post وغیرہ کرنے کی سب سمجھ آ گئی ہے نا کہ کس طرح کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو awareness دینی ہے جی صدرہ جی صدرہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آئی آپ question کر سکتی ہیں میں بھی آپ کس اس سے related بتا رہی ہیں زرہ آپ کو اس سے مجھے کریں کیونکہ میں نے ابھی پانچ مہر پہلے جوائن کیا ہے آپ نے اس سے پہلے کوئی classes لی class لی ہیں آپ نے جی جی میں نے classes لی ہوئی ہیں میں یہ جو ابھی آپ class لے رہی ہیں نا اس کی بات پوچھ رہی ہیں اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم نے content calendar بنانا سیکھا content calendar mean کے جو post آپ لوگوں نے daily کی routine میں کرنی ہے page آپ لوگوں نے create کر لیا ہے logo اور cover photo بنانا بھی آپ کو میں سکھا چکی ہوں اب ہم نے next جو کام کرنا ہے وہ ہمارا posting کا ہے کہ ہم نے daily کی routine میں جو post کرنی ہے وہ کس قسم کی کرنی ہے اور کس طرح کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو میں نے content calendar بنانا سکھا اگر آپ نے وہ ابھی miss کر دیا ہے تو آپ میں lecture send کر دوں گی تو آپ ادھر سے دیکھ لیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی تو content calendar آپ سب نے بنانا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے daily post کرنی ہے پہلے جو پندرہ دن ہے پہلے جو پندرہ دن ہے اس میں just آپ نے awareness دینی ہے لوگوں کو کہ social media ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلے جو پندرہ دن ہے اس میں آپ نے لوگوں کو educate کرنے اور question جو ہے یا جس طرح آپ نے کرنا ہے میں نے آپ کو ساری example دے دی ہے کرنا کیسے ہے کس طرح کرنا ہے وہ آپ نے خود سے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے تو just آپ کو بتایا کہ example میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے کیسے آپ نے آپ question کون سے لینے ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں سے آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے وہ اور ابھی آپ کو posting کا بتا رہی ہوں کہ آپ نے posting جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے اور آپ کی جو post ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں اس میں نہیں ہونے چاہیے اور کون کون سی چیزیں اس میں ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہو گیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اگین میں بتا دوں کہ آپ نے جی میل نہیں لگانی آپ نے اپنا نمبر بھی شور نہیں یہاں پہ کروانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں تک کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مہم اگر جو چیز ہم پوسٹ کریں گے اگر وہی چیز ہم مطلب ایک ویڈیو بنا کر اپنا فیس جو شو کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دے پیج پر تو وہ اچھا رہے گا یا پوسٹ اچھی رہے گی بہت بیسٹ ہے آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں آپ اس طرح بھی پوسٹ کر سکتے ہیں بہت بیسٹ ہے اگر آپ خود سے جیسا کہ ابھی لائیو ایسے آپ بول کے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ بہت اچھا impact ہے مطلب آپ اگر ایسے سامنے آکے اگر آپ بولتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی کر لیں اور اس طرح بھی دونوں طریقوں سے آپ سمجھا دیں وہ زیادہ اچھا ہوگا پوسٹ جو ہے یہ جو ہے آپ کو میں نے بتائی ہے نا کینوا سے آپ نے کس طرح ریزائن کرنا ہے اور آپ کو میں نے آج یہ بھی بتایا کہ ایک ایزا گفت گفت سمجھیں اس کو کہ میں آج آپ کو وہ سینڈ کروں گی کہ جو پرو ہے آپ کینوا پہ جاتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ پرو ہے ہم کچھ بھی جب وہ اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں جب اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرنے لگتے ہیں تو وہ پرو ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا تو آج سمجھیں کہ وہ آپ پر گفت ہی ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بھی لنک سینڈ کروں گی اللہ کرے کہ وہ چل جائے آپ کی طرف تو آپ فری میں اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے کینوا فری میں استعمال کریں جو پرو ہے وہ بھی آپ فری میں استعمال کریں میں کینوا فری میں پرو استعمال کر رہا ہوں پہلے مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے ایک ویڈیو ملی ہے اس سے میں نے کیا ہے وہ میرا فری چاہ رہا ہے سب کچھ ہوکے ہیں اچھا کون سی ویڈیو آپ کون سی ایپ سے آپ نے اس کو کیا وہ ہے ایک بینگو ٹنگو بینگو ٹنگو ڈاٹ کم بینگو ٹنگو بینگو ٹنگو ڈاٹ کم بلکل آپ ایسا کریں وہ گروپ میں بھی کر دیں تاکہ جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو بھی فائرہ ہو لیکن میں اب وہ بھی لنک سینڈ کر دوں گی اور آپ نے وہ بھی سیم جو ہے نا وہ گروپ میں سینڈ کرنا ٹھیک ہے وہ گروپ میں آپ نے لنک سینڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارے باقی ممبرز کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہو گیا کیونکہ سب کو نہیں پتا نا سب جو ممبرز ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ مہم ہم تو جب بھی اس کو کینوہ کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے ہم نہیں کر پاتے ہم کسی اور طرف موو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ چیز نہ ہو ٹھیک ہے تو میں کہتی ہوں کہ کینوہ is the best ٹھیک ہے کیوں بیگنرز کے لیے کینوہ بہت بیسٹ ہیں کیونکہ جب آپ لوگ بیگنرز جو ہیں وہ کینوہ سیکھ جاتے ہیں تو نیکسٹ آپ کو دوسری کوئی بھی ایپ ہے وہ بھی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اچھا جی اس کی طابعہ جی جی میں ایک مطلب اگر ہمارے پاس ممبائل ہے یا ہمارے پاس لیپ ٹوپ ہے تو اس پر ہمیں ایک وقت میں کتنے پیج رن کر سکتے ہیں آپ ایک وقت میں مطلب ایک تو پیج ہمارا یہ نا سوشل میڈیا کے والے سے اگر ایک پیج ہم بنا لیں جس پر ہم کوئی بھی ویڈیو کسی بھی ٹاپک پر جیسے یوٹیوب پر ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہم انفارمیشن کے لیے کوئی پیج بناتے ہیں اور وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا وہ پیج بھی ہمارا منٹائز ہوگا اور چلے گا ایک موبائل پر بلکل چلے گا آپ کا ایک لیپ ٹاف ہے یا ایک موبائل ہے یا ایک جی میل ہے آپ اپنی جی میل پر دس پیج بنائیں بیس بنائیں پچاس بنائیں ایک جی میل کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو پھر beep feet ہے نا موبائل goesdig get بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک جی میل پہ آپ پچاس بھی پیج بنا سکتے ہیں. آپ جتنے چاہے مرضی بنا سکتے ہیں. میں مگر ایک جی میل پر فرض کیا. میں دو جی میل یا دو پہ یا تین پیج بناتے ہیں. تو وہ اس کو پھر اوپن ہم کیسے کریں گے. وہ ایک جی میل پر ایک ہی اوپن ہوگا نا. نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں. آپ یہ دیکھیں. یہ میرے پیجیز ہیں. ایک دو تین چار. ٹھیک ہے. یہ پیجیز ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہوئے. کریٹ نیو پیج. میں یہاں پر جب آؤں گی. تو یہ دیکھیں. یہاں پر آپ اپنا نیو پیج کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. بس. مطلب جہاں پر آپ کے پیج شو ہو رہے ہیں. ہیدھر آ کر ہم اپنا نیو پیج جو اس پر کلک کریں گے تو ہمارا وہ پیج اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں. یہ نیچے لکھا ہے نا. آپ کو سکرین شو ہو رہی ہے نا. بس. یہاں پر آپ آئیں گے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جتنے چاہے مرضی پیج بنائیں. ٹھیک ہے. یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ اپنا نیو پیج کریٹ کریں گے. یہ دیکھیں کہ میری ایک ہی جی میل پہ سارے. یہ سارے ایک ہی جی میل پہ. ٹھیک ہے. اور آپ کے بھی ایسے ہی شو ہوں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور مزید اگر آپ بنانا چاہیے تو آپ ادھر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں سے جو آپ کا دل کرے آپ اپن کرنے. آپ نے یہ اپن کرنا ہے. آپ یہ کرنے. آپ نے یہ کرنے یہ کرنے یہ کرنے یہ. ابھی اپن ہے نا. مطلب میں چاہوں جو مرضی میں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے? اسی طرح اسی طرح آپ اسی طرح آپ کو بھی کرنا ہے. اسی طرح آپ نے بھی کرنا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک مہم جو پہلے جی میل ایک لگا ہوا ہے. اچھا وہ personal جی میل میرا اپنا اس پر میرا سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو اگر میں کوئی ایک new جیمل بناتا ہوں تو وہ پرسنل کی وجہ ہے اگر وہ نیو جیمل میں ایڈ کرو تو وہ میرا پیج نیو جیمل پر کنورٹ ہو جائے گا جی سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کی جو کلاس دی تھی پتہ نہیں آپ نے وہ اٹینڈ کی یا نہیں کی سب سے پہلی کلاس نے لیکن آپ اپنا لیکچر ضرور واج کیا کرے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کے جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں میرے چینل کے اوپر جائیں وہاں پر میں نے تمام کلاسیز جو ادھر میں نے لی ہیں جو آپ سے پہلے میں نے سٹوڈنٹس کو میں نے لیکچر دیئے ہیں بیش نمبر ون میں ان کو جو میں نے لیکچر دیئے ہیں وہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جا کے تو ادھر سے واج کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک نیو جیمل بنانی ہے اپنے بزنس کے لیے آپ کی نیو جیمل ہونی چاہیے جس میں آپ کا کوئی پرسنل کوئی چیز بھی نہ ہو جس بزنس کے حوالے سے ہو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل جیمل سے آپ نے یہ چیزیں یہ پیج یہ یوٹیوب چینل یا یہ وہ کچھ بھی نہیں بنانا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اور جس جس کا میں پوچھوں گی جس جس کا انٹرسٹ ہوا میں آپ لوگوں کو چینل بھی بنانا سکھاؤں گی اس کی تمام سیٹنگ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے یوٹیوب چینل کیسے بناتے ہیں کیسے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اور کون کون سی سیٹنگ ضروری ہیں جس کے بغیر آپ کا چینل مونیٹائز بھی نہیں ہو سکتا وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی جس جس کا انٹرسٹ ہوا وہ تو ان کو پھر انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ چینل بھی بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ ہم چینل بنائیں گے ہم گرو کریں گے انشاءاللہ محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے سکھاؤں گی انشاءاللہ میں جتنا میرے پاس نالیج ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے کیا لیکن میرا یہ دل کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں لوگوں میں تقسیم کروں ٹھیک ہے یہ ایک فی سبیل اللہ سمجھ گی تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دوسروں کی مدد کر کے اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ مطلب ہونا چاہیے اب دیکھیں جیسے کہ ہم نے گروپ بنایا ہے نا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے اس کے ساتھ ڈسکس کیا کریں ایک دوسرے کو بتایا کریں جو آپ کو پتا ہوتا ہے نا وہ بتایا کریں ٹھیک ہے تو یہ ہموشی سے مت بیٹھا کریں میم آئیں گی تو میم ہی بتائیں گی اگر آپ کو پتا ہو آپ بتایا کریں ٹھیک ہو گیا اور کسی کا کوئی تو کر سکتا ہے کیونکہ ابھی میری کلاس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے اپنی کلاس بھی اٹین کرنی ہے تو انشاءاللہ نیکس کلاس بھی دیکھیں گے کہ کس حوالے سے میں آپ کی لوں لیکن ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ٹو منس کا جو ہے کانٹینٹ کلنڈر ریڈی کر دینا ہے اور پوسٹنگ کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پیج پروفیشنل لگے پھر میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے بلکہ میں نے لنک آپ لوگوں سے لینے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کے پیج جو ہیں وہ چیک کرنے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنا کتنا ورک کیا ہے اور کس طرح کا کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور کوئی کسی کا اگر کسی کا کسی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو میں اینڈ کرتی ہوں یہاں پہ تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو سمجھ تو آگئی ہوگی کہ کانٹینٹ کلنڈر کیسے بنائے جاتا ہے اور باقی جو آپ کی تھی تھوڑی کنفیوین وہ بھی کلیر ہوگی ہوگی ٹھیک ہو گیا اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کور فوٹو کیسے لگائیں یہاں پر آپ نے اڈیٹ پہ آنا ہوتا ہے اور لوگوں پہ یہاں پہ آپ نے اڈیٹ پہ لگانا ہے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو آپ وہاں سے جو چیز جو بھی کور یا فوٹو جو آپ نے کریئٹ کیا ہوتا ہے ڈاؤنوڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں لوگوں ہو یا پھر فوٹو ہو ٹھیک ہے اینی کوسٹن پھر اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو اور پلیز مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ فرینڈلی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور آپ مجھ سے بھی فرینڈلی بات کر لیا کریں ٹھیک ہے نو ایشو میں بھی انسان ہوں یہ نہیں ہے کہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے فرینڈلی بات کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ گروپ میں فرینڈلی ایک دوسرے سے بات کریں دیکھیں آپ نے آڈینس کدھر سے لینی ہے آپ نے ایدھر سے لینی ہے ایک دوسرے کو فالو کریں ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں مدد کریں یہاں سے ہی آپ نے اپنی آڈینس اٹھانے اور کیسے اٹھائیں گے جب آپ نے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی آپ ایک دوسرے سے بات کریں ڈسکس کریں جو گروپ ہے اس میں بات چیت کرتے رہا کریں اپنے ہونے کا احساس دلایا کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میرا ایک پوششن ہے اگر آپ فری ہیں آپ تو لیت نہیں ہو رہا تو جی جی بتائیں اچھا ایک یہ ہے کہ ہماری اگر ہم پیچ بنائیں تو اس پہ لائکس کیسے آئیں گے مردب پیچ تو نیو لی ہے اور جیسے لائکس آئیں گے ریبیوز آئیں گے تب ہی تو ہمیں آرڈرز ملیں گے نا دیکھیں کوئی بھی برک ہے نا جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا آپ ایک دوسرے کے پیچ کو فالو کریں آپ ایک دوسرے کے پیچ کو لائک کریں ٹھیک ہے اور آپ کو میں بتاؤں گی گروپ بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو گروپ میں لے کے آنا ہے اپنے دوست اب آپ جو بھی ہیں ان کو لے کے آنا ہے جو آپ کی پروفائل میں لوگ ہیں ان کو انوائٹ کریں ٹھیک ہے آپ نے جب پیچ بنانا ہے نا تو لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے اپنے گروپ میں ٹھیک ہے تب آپ کے لائکس بڑھیں گے جب آپ لوگ ہماری فرینڈلیس میں پیپل ہیں انہیں ہم انوائٹ کریں گے تو پھر ہماری لائک کر جائیں گے بلکل جب آپ کے پاس لوگ ہوں گے تو آپ کو لائک کریں گے حالی پیج پہ تو کسی نے نہیں کرنا جب آپ نے اپنے پیج کے اوپر لوگوں کو آپ انوائٹ کریں انوائٹ کریں گی ان کو ریکواسٹ جائے گی وہ آپ کو جائن کریں گے فالو کریں گے سب کو ایسی ہے نہیں نہیں میں میرے بس کلیر آ رہی پھر آپ کی طرف جو ہے نا وہ ایشو ہوگا محمد بسیم آپ کی طرف شاید ایشو ہو تھوڑا سگنل کا ہوگا تو باقی سب کو آ رہی ہے تو اینیوے تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے جو ہے انوائٹ کرنا ہے اور سب سے پھر سے میں آگے میں بتاؤں گی کیونکہ کافی لوگ نیو بھی ہیں نہیں پتا آپ لوگوں نے بھلا کیا کرنا ہے سب سے مین کام اور مجھے بتاتے رہنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے گروپ جائن کرنے ہیں ٹھیک ہے تقریباً بیس تیس گروپ آپ نے جائن کرنے ہیں اور یہ ایک دن میں نہیں کرنے مین کے ایک دن میں تین چار کار لیے پھر اگلے دن تین چار کار لیے پھر اگلے دن دو تین کر لیے اس طرح کر کے گروپ کون سے جائن کرنے ہیں آپ نے سرشبار میں جانا ہے آپ نے لکھنا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ جب آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ لکھیں گے تو وہاں سے بہت سارے آپ کو گروپ نظر آ جائیں گے آپ دیکھنا کہ کن کے فالوورز زیادہ ہیں جن کے سب سے زیادہ ہوئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے نا مطلب ملین بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہزاروں میں بھی بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا جن کے فالوورز بہت زیادہ ہیں آپ ان کو جائن کرتی جائیں ٹھیک ہے ان کو آپ فالو کرتی جائیں پیج سے جائن کرنا ہے یا اپنی پرسنل آئیڈی سے آپ ادھر سے جائن کریں گی نا پیج سے کیسے آپ دیکھیں آپ کی جو پرسنل آئیڈی ہیں آپ نے ادھر جانا ہے پیج اور آپ کی پرسنل آئیڈی مطلب اسی آپ کی پرسنل آئیڈی سے پیج بنا ہوئے نا ٹھیک ہے آپ نے اپنے آپ نے اپنی پروفائل میں جانا ہے وہاں پہ سرچ بار میں جا کے آپ نے یہ چیزیں سرچ کرنی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے گروپ جو ہیں وہ جائن کرنی ہے ادھر جائن ہونا ٹھیک ہے اسے آپ کو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے سب نے ٹھیک ہو گیا ہے اور کوئی question کسی کا نہیں میں نے کیسی کا چیز نہیں ہے تو میں ادھر ہی meeting end کرتی ہوں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ تو next جو ہے پھر انشاءاللہ class میں ملتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو confusion ہو کچی بات کی سمجھ نہ آئے تو گروپ اسی لیے بنایا گیا ہے آپ discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں نہیں بھی ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ discuss کریں اگر کسی کو پتا ہے تو وہ دوسرے کو بتا دے ٹھیک ہے ویسے تو میں ہر وقت جو ہے میری نظر ہوتی ہے تو میں reply آپ لوگوں کو کر دیتی ہوں جون ہی میں free ہوتی ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں جاب بھی کرتی ہوں دو تین بجے گھرہ نہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور بھی معاملات یہ وہ سارا کچھ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی تو آپ بھی اچھے سے work کیا کریں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی آپ نے hesitation feel نہیں کرنی ٹھیک ہے اگر سے کھل کے اپنے ہی ہیں یہ سب کچھ آپ کا گروپ بھی ہم سب members بھی جب لوگ ہم اکٹھے رہیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ پھر اچھے سے بات کریں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا کر کے ٹھیک ہے ایسے یہاں سے ہی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو follow بھی کریں گے like بھی کریں گے جان پہچان بھی ہوگی تو پھر مزات ہے نا اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا ہے آپ نے کرنا ہے گروپ میں active رہا کریں ٹھیک ہو گیا چلیں جی اسی کے ساتھ میں اللہ حافظ کرتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ نیکس جو ہے کلاس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ میم کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پہ کیا کہہ رہی ہیں تقریباً تین چار منٹ ہو گیا آپ کے واضح کٹ ہو رہی ہے کچھ کسی الفاظ کے سمجھ بھی نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی اچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا نا وہ کچھ سگنل کا ایشو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کلاس کو انٹ کرنے لگی ہوں تو جس کی سمجھ نہ آئے آپ اینی وی لیکچر ضرور واش کیجئے گا جو جو باتیں آپ کو سکپ ہو گئی ہیں جو جو آپ کے کنسپٹ ٹلیئر نہیں ہوئے تو آپ یہ لیکچر واش کر لیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہوگے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی